دلی پولیس کی سپیشل سیل دلی پولیس کی سپیشل سیل دس بجے کی ہماری بیس انہی سوالوں کے ساتھ ہے کیا شاہین بات کے پیچھے بھی آئیسس کی سازش ہے سیئے اے ویرود میں دلی کو دہلانے کا آتنگ کی پلان دلی میں سویدھان بچاؤ کی آرد میں آتنگ پھیلاو چل رہا ہے کیا ناغرکتہ ویرودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیا آئیسس کے آتنگ کی اور آئیسس والی آتنگ کی سوچ کا ہولی کا دہن کب ہوگا کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ بیجے پی سجوہرام وپلو پلٹیکل آنیلیسٹ و کونگرس کی آڈیولوجس اتفاق رکھنے والے رشی مشرا روی شریواستا وہاں آدمی پارٹی کے سمرتھت میجر جنرل ریٹائرڈ اے کے سیواج ساپ دیفنس ایکسپرٹ اور ایلن راو پود ڈی سی پی دلی پولیس سپیشل سیل کے ویری گوڈ مورننگ آپ سفی کا بہت بہت سواگت ہے روی شریواستا وہ اس بیعث کی شروعات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور اس لیے شروعات کرنا چاہتی ہوں سر امانت اللہ خان تاہر حسین انہیں نردوش دکھائی دیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے وہ دنگا بھڑکانے کی دھمکی دیتے ہیں دنگیں نہیں تھمیں گے جب تک ذاتی نہیں تھمیں گی سر اور یہ کیا یہ جو پتی پتنی پکڑے گئے ہیں سر اگر میں غلط نہیں تو انہیں کی کونسٹیچونسی سے ہیں سر دیکھئے جو بھی پتی پتنی پکڑے گئے ہیں ان کی جانچ ہونی چاہیے اور سچ سامنے آنا چاہیے پر یہ سب آپ کی جو باتیں ہیں یہ پری کتھائیں ہیں کہ یہ ان کا سمبند ان سے ہے اور ان کا سمبند ان سے ہے اور وہ آئی ایس آئیس سے ملے ہوئے ہیں اور وہ ایس آئی سے ملے ہوئے ہیں یہ ساری آپ کہانی بتا رہے ہیں آپ سچ بتا دیجئے موڑے کی دارے کا سنا رہی ہوں آفinken سچ بتا دیجئے موڑے آپ کے پاس تھم سچ بتا رہا ہوں میں سچ سبوت دیجئے کا پری کتھا مطب تا رہےên ہے ہم Padrao کیونکہ میں پولیس جو کہہ رہی ہیں اس کی ورڈن вонقس zu جاری سبوت آپ بھی دیجئے پولیس میں پولیس جو کہہ رہی ہیں نہیں ہے سنیے آپ بات پہلے ایک رپورٹر جاتا ہے تاہیر حسین کی چھت پہ اور کھڑے ہو کر کے بتاتا ہے کہ اس پاؤچ میں ایسڈ تھا اس بوتل میں پیٹرول تھا یہ پتھر تھا اور یہ گلیل تھی یہ اسلحہ ہے کیا یہ پولیس کی جانچ ہے کیا کس کے فنگر پرنٹ ملے وہاں پہ کیوں اس چیز نہیں کیا میٹریل پولیس نے ابھی تک یہ کیا جانچ ہے یہ کونسی جانچ کر رہے ہیں یہ یہ بورس بنا رہے ہیں دیش کو صرف آپ ایسائیٹی کے نام پہ یہ آپ کہتے ہیں یہ اسلحہ ملا ہے وہاں پہ آپ کو میں کیمکل انجینئر ہوں کسی بھی پلاسٹک پاؤچ میں ایسڈ رکھا ہی نہیں جا سکتا تو کوئی کوئی اکل کی بات کرتا ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی انہوں نے یہ کہہ دیا ہم نے سن لیا انہوں نے کہہ دیا ہم نے سن لیا تاہیر حسین آپ کی جانچ کے مطابق آپ کی انجینئرنگ کے ریکارڈ کے مطابق رہا ہے روی شیوازتہ آپ جو آپ کی انجینئرنگ کے مطابق نردوش ہے بہت بڑی اثر آپ اپنی ہی جانچ بیٹھا لیا کیجئے اپنی ہی جانچ بیٹھا لیا کیجئے ٹھیک ہے جہرام وپلو آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں جلدی سے آپ کا جواب سریح ہو کیا رہا ہے ہندوستان میں بہت ہی ضربہ کے پورن ہے کہ آم آدمی ہی پارٹی سے کوئی شامل ہے اس کو فاسی کے تختے پر چڑھا دیجئے لیکن اس کے پروکتہ یہاں پر بیٹھ کر کے وہ ہی کام کر رہے ہیں جو امان اطلعہ ٹویٹ کر کے لگاتار کر رہے ہیں یہ تو ابھی ڈلی پولیس کو ہی اس کی باتوں کو اس کے فائنڈنگز کو نکار رہے ہیں اور دو سندگ دہتنگوادی جو گرفتار ہوئے ہیں جس کے اوپر کھوراسان موڈل سے جڑے ہونے کا عروب لگ رہا ہے جس کے جانچ ہو رہی ہے جانچ سے پہلے یہ کلنچٹ دے رہے ہیں تو یہی تو مان سکتا ہے دیکھیں اس دیش کا درباگ یہ ہے کہ ایک تکار بیدیش سے ساجیس ہوتی ہے یا ہنسا بھانکالے کی آئی ایس آئی ایس بھارت بھارت پہلے سے آئی ایس آئی ایس کے نسانے پر ہے کہ یہاں کہ یوں کو دکھ سرک سنکھیا میں جانبا اپنا تھا اس کو ایک موقع چاہیے تھا وہ پہنے سی اے کے روپ میں انہوں نے ڈھونڈا نرسی کے روپ میں ڈھونڈا لیکن دروہ کے پورا ہے کہ اپنی راجنیتی دورتی سیکھنے کے لیے ہم آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی اس میں بچاؤں میں کھڑی ہو جاتی ہے چاہے وہ آتنکوادی ہو چاہے وہ دنگائی ہو ارے آپ کو کوٹ پر وشواس ہونا چاہیے آپ کو پولیس پر وشواس ہونا چاہیے اور بیوستہ میں اگر وشواس نہیں ہے تو جنگلوں میں جائیے اربان نقصری بن کر کے بیوستہ میں را کر کے ساری پرساسنک بیوستہ کو ساری سمیدھانک بیوستہ کو ساری سنستاؤں کو بھومیل کرنے رویس ریوستہ جیسے لوگوں کو آم آدمی پارٹی کو نکالنا چاہیے اگر یہ دنگائی اور آتنکواری کے ساتھ ہے میں آمانت اللہ خان کے سریٹمنٹ کی بات کریوں رویس ریوستہ جب آپ زی جیسے پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں سر تو اپنی تھوڑی سی ریسپونسیبیلیٹی کو سمجھا کیجئے بیلکل صحیح سلی جیسے میری بات چھلائیے نہیں میں آپ سے آرام سے بات کر رہی ہوں چلائیے نہیں میرے ساتھ چلائیے نہیں لوگ سننا چاہتے ہیں بات سمجھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جانچ ایجنسی آپ نے بیٹھا رکھئے وہ بات الگ ایسا وہ بھی لوگ سن رہے ہیں آپ کو پولیس پر بھروسہ نہیں ہے وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سر آپ کو اپنی کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری پر زیادہ بھروسہ ہے اس کے حوالے آپ تائیو سین کو کلیم چٹ دیکھ رہے ہیں وہ وہ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں ریشی مشرا ریشی مشرا یہ کیا شاہین بھاگ میں ایک آواز چاہیے مجھے پلیس داشاکوں کا وقت بہت کیمتی بیش کیمتی زینی اس کے لئے اس سے امپورٹنٹ کچھ نہیں سمجھ آئے نہ ہونے پائے ریشی مشرا یہ کیا ہو گیا شاہین بھاگ میں ایک طرف ناغرکتہ سنشودان کانون کے ویروڈ میں آپ کے مطابق شانتی پونھ پروٹیسٹ اور دوسری طرف یہ کون لوگ ہیں آئیسس کے خوراسان موڈیول سے پربھاویت لوگ دنگے بھڑکانے سے جڑا ہوا لٹریچر ان کے پاس سے ملتا ہے روی شریف آسطاف کو تو یہ بھی پری کتھا لگ رہی ہے آپ کو بھی تو پری کتھا نہیں لگ رہی آپ کو چنتہ ہو رہی ہے اجیتی جی پڑے جمعباری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سماجک سمرستہ بھائیچارہ اور خندتہ کے ساتھ کوئی بھی کھلوار کرنا چاہے یہ نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ ہاسمی پریوار ہو جو کل گرفتار ہوئے ہیں چاہے وہ تائی ہوسین ہو چاہے وہ کہتے ہیں سارک ہو چاہے وہ کپل مصرا ہو چاہے وہ گولنگ مارنے والے بیتراج منتری تھاکور جی ہو چاہے کرنٹ لگانے والے ہمارے چاچا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو سماجک سمرستہ اور بھائیچارہ پر پرہار کرے گا اس کو قرارہ جواب ہمارے سمیدھان کے جو لو ہے ان کے ایک وارڈنگ ان کو ملنا چاہیے لیکن میرا سوال یہ ہے آلتی جی کی آئی ایس آئی ایس موڈل جو ہے ڈلی میں ڈبلوپ ڈبلوپ ہو رہا تک سمیت تو لگا ہوگا ان کو ڈبلوپ ہونے میں ہمارے ماننی اگری منتری جی کیا کر رہے تھے اب ان سے سوال سوال ان سے بھی پوچھا جائے گا سوال ان سے بھی پوچھا جائے گا سوال ان سے بھی پوچھا جائے گا جو جہادی سوچ کچھ دیکھیں استعادتہ بلے سے بچتے ہیں جو مسلمانوں میں ووٹ بینک ڈھونٹے ہیں جو جانے اسی دلی پولیس نے مچائی ہیں صاحب میرا نام ہے یہ کیوں بولیتا کریں گے دلی پولیس کی جو آپ بات کرتے ہیں آپ شہید رت اللہ کو بھول جاتے ہیں آپ پولیس کرمیوں کو بھول جاتے ہیں جو اسپطال میں وہ کیا کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کی جانے بچائی ہیں انہوں نے اور جس پرکار کی تیاری تھی تائر حسین کے گھر پر اور باقی جگہوں پر جو آئی ایس آئی ایس آئی ایک بولیل آپ نے دیکھی اس بولیل سے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانے جاتی تو اس کو کس نے بچائیا تو کیا نیسی مصرہ نے بچائیا اس کو دلی پولیس نے بچائیا تابعا آپ نے اپنے سائنسا سے پوچھتے ہیں جو گزرات میں بیرس تھے آپ کے سائنسا کے جو مدیم صرف آپ کو امیت ساجیت ہے وہ کارپیٹ بچھا رہے تھے یہی تو یہی تو آپ کی ساجیستی اب امریکہ کا راشت باتی بھارت آئے آپ ویدیسی طاقتوں کے ساتھ مل کر کے وہ ثابت ہو رہا ہے آپ ملی جانسا کے ساتھ ملتا ہے آپ مجھے ایک سپرٹ سے بات کر لی ریجے ہو گئی آپ لوگ کی سیاست رشی مشرا جائرام وپلاف دونوں کے آپ کی سیاست ہو گئی آپ سن لی جے میری بات ایک سیکن سن لی جے رشی مشرا جائرام وپلاف رشی مشرا اور جائرام وپلوف دونوں کو بہت پیار سے سمجھا رہی ہوں آرام سے کہہ رہی ہوں next time you interrupt anyone دونوں کا آوڈیو ڈاؤن کرا لوں گے دونوں کو مات کہیے میں دونوں کو سمجھا رہی ہوں سر آپ دونوں سمجھنے جیسے میں نے بولا نہیں نہیں آپ سن لیجے میری بات میں نے بول دیا آپ دونوں کا نام لکھاڑتے پکارتے میں نے 20 seconds رائے ہو گیا ٹھیک ہے سر ہاں پلیز اب چھپ ہو کر سنیے ایکسپرٹس کی بات اور رشی مشرا اس دیش میں لوگتنٹ رہے سر just to correct you factually اس دیش میں شہنشا نہیں آتے ہیں اس دیش میں جنتہ کا چھنا ہوا نمائندہ جو ہے وہ پردار مطری باتا ہے رشی مشرا یہاں پر تکھیوں پر بات کیجے گا یہاں پر تکھیوں پر بات کیجے گا یہاں پر تکھیوں پر بات کیجے گا کہانیاں مت سنائیے گا کہانیاں مت سنائیے گا اور من گڑن تو پادیاں یہاں پر ایلن راو صاحب سر آپ تکھیوں پر بات نہیں کریں گے رشی مشرا تکھیوں پر بات نہیں کریں گے میں ایکسٹائم نہیں دوں گی فلور کیونکہ لوگ یہاں پر فیکٹ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کی اپادیاں سننے کے لیے نہیں آتے ان کے تکھے آپ سے زیادہ clear ہیں کہ اس دیش میں کیا چلتا ہے راشائی نہیں لوگتنٹ رہے ایلن راو صاحب کسی کو پری کتھا سنائی دے رہی ہے کسی کو پولیس کو کٹھ دھرے میں کھڑا کرنا ہے لیکن یہ تو بڑی سازش ہے یہ بڑی سازش ہے جو ایک طرف ناغرکتہ سنشودان کانون کے ویرود کے نام پر یہ جو آئیسز والی سازش ہے اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں لوگ دیکھئے اتیتی جی میں آپ کو سب سے پہلے تو ریکویسٹ کرتا ہوں ان صاحبان کو کہیں بیچ میں نہ بولیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے درسک بھی پریشان ہو جائیں گے دوسری بات میں بتا دوں آپ کو کہ یہ بہت بڑی دلی پولیس کی کامیابی ہے میں دلی پولیس کے سپیشل سیل کو بہت بہت بدھائی دے رہا ہوں کہ یہ سازیس انہوں نے ایکسپوز کی ہے اور جن کو یہ پری کتھا لگتی ہے وہ جا کے دیکھیں کہ کتنا لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد کتنا لٹریچر یہاں ملا ہے اور کس پرکار سے کیا سازیس کی جاری ہے ابھی یہ ان کے پکڑے جانے کے بعد ان کا پی سی ریمانٹ سترہ تاریخ تک ہے اس کے بعد دیکھیں کتنے اور کھلاسیں ہوں گے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈول جو ابھی ایرسٹ کیا گیا ہے اس کے تار آپ کو وائلنس سے بھی جڑیں گے اور ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو کی رازنیتی کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیش کی پربتہ اکھنڈتہ اور لوگوں میں ساہورد جو ہو رہا ہے اس کو ڈسٹرپ کرنے کی کتنی بڑی سازیس ہے یہ اپنی ووٹ بینک کی رازنیتی کے چکر میں کتنے لوگوں کا لقشان کرارہے ہیں ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ان کو سوچنا چاہیے جب ہمارے دیش کی بات آتی ہے تو ان کو سب کو اکٹھا ہو کر ایک مت ہماری دیش کی سرکشہ کی بات کرنی چاہیے ان کو ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان پر بھروسہ ہونا چاہیے دلی پولیس کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی سپیشل سیل ہے یہ کسی کے دباؤ میں کام نہیں کرتی میں آپ کو بڑا سبس کرتوں اور دوسری بات یہ ہے جو جو ساکش آئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد میں ہی اور جتنی انٹیلیجنس کلیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں جب سے یہ سارا سمچلا تھا تب سے خوبیہ ایجنسی دلی پولیس اور سارے سارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اکٹھا کرنے کے بعد میں ان کو لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کے تار کہاں کہاں جڑے ملیں گے آپ کو انٹرنیسٹ نے نہیں ان کے تار جڑے ملیں گے آپ کو میں بتا دوں تو یہ جو اپنا دیس کی جو ہماری اکھنٹتا کو ڈسٹرپ کرنے والے جو رازنیتک دل ہیں ان کو سوچنا چاہیے چاہیے کوئی بھی پارٹی ہے لیکن ہماری دیس کی سرکشہ سب سے پہلے ہیں اور ان کی رازنیتی بات میں ہونے چاہیے اور دلی پولیس اب دیکھنا کتنے ٹھیک سر جنرل سیوچ آئیسس کا چیلنج دنیا فیس کر رہی ہے ہندوستان میں بھی آئیسس کے خوراستان موڈیول کی یہ موجودگی ہندوستان کے لیے کتنا بڑا چنتہ کا سبب اور آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے تار کتنی دور تک پھیلے ہوئے ہیں بلکل عدیتی یہ کوئی شک نہیں کہ اسلامیک سٹیٹ خوراستان پرائیونس ایک بہت بڑا گروپ بن گیا ہے اور دیرے دیرے وہ پیر اپنے فلا رہا ہے وہ جو آپ کو معلوم ہے یہ افغانستان میں ہو کے بھی اس کے تار کئی نے کئی ہمارے جمہو کشمیر اور بھارت کے دوسرے ہشوں میں آگئے ہیں سری لنکا میں بھی بڑا دیش میں اور یہ آنے والے سمیہ میں ایک ہمارے لیے انٹریجنس تھریٹ ہو سکتی ہے اور یہ اس بات کو سچائی مانیں کہ یہ جو موڈول پکڑا گیا ہے آج ڈیلی پولیس نے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ کو یہ پتا چلے گا کس پرکار سے انہوں نے جو کہ یہ اب ایجیٹیشن ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے کتنے لوگوں کو ریڈیکلائز کیا اور یہ دونوں بہت ویل کوالیفائیڈ تھے اور یہ جو ٹیکنیکلی انہوں نے ویب سائٹ بنائیں انونیمس ویب بنایا انونیمس انہوں نے ٹویٹر میں فیس بک میں آپ کے دوسرا جو گروپ ہے چیلی گرام میں بڑا کے لوگوں کو گمراہ کرنا آپس میں دو کمیونیٹی کے بیچ کے اندر جگڑا کرانا اور ان کے بارے میں ایک گوسرے کے بارے میں گلت لکھنا یہ کامیابی ہو رہی ہے اسلامی سٹیٹ خوراسم پرویس ایک سچائی ہے اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے اور ہمیں ان کے ابھی دیرے دیرے ان موڈول کو پتہ لگائیں یاد رکھیں جب ہم نے شری لنکا کو بتایا تھا کہ بھئی آپ کے اندر کچھ ایسے گروپ ہیں جو آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں تو کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا کیونکہ یہ جو بات انٹیلیجنس کی ملتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے اور آج کی تاریخ میں اسلامی سٹیٹ خوراسم دیرے دیرے اپنے پہر بھارت کے اندر فلا رہا ہے ہمیں ان کو اوپر چکننا رہنا بلکل سار اور یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ایراک میں سیریہ میں اس کا وجود آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تو نئی تیریٹری کی تلاش میں کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے جلدی سے عدیتی جی عدیتی جی آپ راو صاحب اور سیواج صاحب کو پورے دو دو منٹ کا بیان دلوائیں گے ہمیں 20 سیکنڈ دیں گے کوئی بات نہیں اتنا ہی دیجئے پہلی بات تو یہ یہ جو پکڑے گئے ہیں چاہے وہ آئی آئی سائس کے ہو چاہے وہ لشکرے تویبہ کے ہو چاہے وہ دعود ابراہیم کے ہو وہ کیا ان کو آئی کارڈ دے کر کے یہاں پہ بھیجتے ہیں سارے چینل مل کر کے سال بر میں کم سے کم پانسو سندگ آتن کی گرفتار کرتے ہیں ان کا کیا ہوا یہ آج تک کسی سلکشہ ایجنس کی نہیں بتایا کہ انہوں نے کون سے راز کھولے انہوں نے کون سا دنگا کیا آج تک کسی چینل نے نہیں بتایا ہم کو کہ وہ پکڑ کے جاتے کہاں ہیں ٹھیک ہے آپ نے انہیں بھی کلین چھٹ دیتی کوئی بات نہیں تائر حسین کو کلین چھٹ خورا سان موڈیول سے جڑے وے دو سندگتوں کی گرفتاری پر بہترین سر ویسے آپ کی آپ کی آداش تھوڑی سی درست کر دوں سر اس ڈیبیٹ کی شروعات میں نے آپی سے کی تھی کلپ آپ کو بھیج دوں گی سر آپ کے تکھے درست کرنے کے لئے مجھے پتا ہے تکھو پر آپ یقین نہیں کرتے کلپ میں بھیج دوں گی شیمیش رہ بھی سیکھتے عدیتی جی میرا بلکل ماننا ہے تائر حسین ہو چاہے ساروک ہو چاہے یہ جو حاسمی پکڑا ہے کوئی بھی ہو دیس کے اخانتہ سے کھلوار کرتے ہیں ان کے برس سخت سے سخت کروائے ہونے چاہیے کیونکہ دیس کے اخانتہ سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو دلی میں جو دنگا ہوا ہے اس کا ایکاونٹیبول بھی فکس کرنا ہوگا کن کی جمعواری سرچھتے ہیں جیرام وپلپ ایکاونٹیبولیٹی تو کسی کی ہوگی فکس کنیاں سکتا بھی سمراستہ بیس سکتے ہیں ایکاونٹیبولیٹ کو فکس کرنے ہوگی جیمیواری بھی دوشی ہیں ان کو سجا ملے گی اور اس میں جن کی بھی لاپروائی جہاں بھی کہیں سامنے آئے گی ان کو بھی اس کا اس کے جمیواری فکس کی جائے گی لیکن آپ ایک چیز دیکھ لیجئے اس کو جس پرکار سے سامپردائی دنگوں کا روح دینے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ سامپردائی دنگے سے آگے جا کر کے ایک بہت بڑا سڑیان تو سامنے آ رہا ہے جس میں ویدیسی طاقتوں کی بھی ایک بڑی بھومن کا سامنے آ رہی ہے سب سے درمہ کرنے کی ذمہ داری سرکار کی کی ہے کینڈری ایجنسیوں کی ہے خوفیہ ایجنسیوں کی ہے پولیس فورس کی ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ لیکن اس پوری بحث میں ایک بات صاف ہوتے ہوئے کہ دیش کی سرکشیہ کا سوال لیکن اس پر بھی پولٹیکل پارٹی سیاست سیاست اور صرف سیاست کرتی ہے بھائی دیش ہوگا تب تو